جمع کشمیر میں ویدان صبح چناؤ کے پہلے چرن کے لیے اس وقت ووٹنگ جاری ہے ہم اس وقت دکشن کشمیر کے بیج بیہارہ میں ہیں اور تصویروں کے مادم سے میرے سیوگی شفیق آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کا جوش اور اچسا آج یہاں پر ووٹرز میں دیکھنے کو مل رہا ہے پہلی بار اس طرح کی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لمبی لمبی کتاروں میں جو لوگ ہیں وہ آج صبح سے ہی یہاں پر جمع ہوئے اور اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھیں مہلائوں کے ساتھ ساتھ جو یوہ ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور ایک کافی بڑی جو تعداد ہے ووٹرز کی وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں دکشن کشمیر کا یہ بیج بیہارہ کا علاقہ ہے اور دوہزار انیس سے پہلے جس طرح کا واتاورن تھا جس طرح کا ماحول تھا تو اس ماحول میں بہت کم لوگ اس طرح پولنگ بوت پر دیکھے جا سکتے تھے بہت کم لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے تھے لیکن دوہزار چوبیس کے لوگ صبح چناؤ میں جس طرح سے لوگوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا جو ووٹنگ پرسنٹیج رہی اسی سے ٹھیک اندازہ لگا کہ جو ویدان صبح کے چناؤ ہوں گے اس میں بھی لوگ جو ہے جوگ در جوگ باہر نکلیں گے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے اور ڈیموکریسی کے اس فیسٹیول میں شامل ہوں گے دکشن کشمیر کے یہ تمام وہ علاقے ہیں جہاں پر وائلینس یا ملٹنسی کا پروہہ رہتا تھا اور اس وجہ سے جو ہے ووٹنگ پرسنٹیج بہت کم رہتی تھی لیکن دوہزار انیس کے بعد جس طریقے سے واتاورن میں بدلاو آیا اور آج لوگ اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر رہے ہیں جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس بات کا پرمان ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ جو بدلاو یا جو سٹویشن سیکیورٹی سٹویشن میں بدلاو آیا ہے اس سے لوگ کہیں نہ کہیں پر اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر رہے ہیں اور آج اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں دارہ تین سو ستھر کا جو مدہ ہے وہ جمعہ کشمیر کی راجنیتی پر چھایا ہوا ہے لوگوں لیکن جو لوگ ہیں ووٹرز ہیں ان کے اپنے بنیادی جو ایشیوز ہیں وہ بھی ہیں پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا ہے اور وکاس کا مسئلہ ہے اور یہی وہ مدے ہیں جو ووٹرز کے ذہن میں ہیں اور پولنگ سٹیشن کے اندر جا کر جو ہے ووٹ کر رہے ہیں تئیس لاکھے قریب ووٹرز ہیں جو آج دو سو انیس جو امیدوار ہیں ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے دو سو انیس امیدواروں میں ناؤ مہیلائیں بھی شامل ہیں جس میں پورو جمع کشمیر کے مکہ منتری مہبا مفتی کی بیٹی التجا مفتی بھی شامل ہے التجا مفتی بجبیہارہ سے چناو لڑ رہی ہیں اور کئی نہ کئی پر کافی سمیں تک بجبیہارہ پر پیپلوز ڈیموکریٹک پارٹی کی پکڑ تھی اب یہ جو چناو اس وقت ہو رہا ہے آج کا جو مقابلہ ہے وہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے بیچ ہے کانٹے کی ٹکر کا مقابلہ بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پولٹیکل شپٹ جمع کشمیر میں دیکھنے کو مل رہے ہیں خاص طور پر کشمیر گاٹھی کے اندر تو کئی ایسے شیطر ہے جہاں پر اب نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے بیچ مقابلہ ہوگا وہی کلگام جیسی کانٹیونسی میں سی پی آئی ایم کا اب جماعتی اسلامی کے ساتھ مقابلہ ہے جماعتی اسلامی اس بار چناو میں شامل ہو رہی ہیں اور ان کے جو کنڈیڈیٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ کے طور پر چناو لڑ رہے ہیں یہاں پر کچھ مطادان کرنے کے لیے جو ووٹرز آئے ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے اور ان کے ذہن میں کس طرح کے ایشوز اس وقت ہے ان سے بھی بات چیت کریں گے آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے اور کیا مددے ہیں آپ کے ذہن میں جو اس وقت جو ہے آپ آپ کے ذہن میں ہیں اور آپ ووٹ کریں گے میں فاروق احمد تھاکور سب سے بڑا جو برنگ ایشو اس وقت ویلی میں ہے وہ انیم پلائیمٹ ہے ہر گھر میں ایک ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے ایک پی جی کیا ہوا ہے ایک ایم ٹیک ایک بی ٹیک ایک ریجویٹ ہر گھر میں یہی سورتحال ہے یہی سب سے بڑی پریشانی ہماری یوٹ کی ہمارے جوان کی ہمارے بچوں کی یہی سب سے بڑی پریشانی ہے اس کا سمادان ہونا چاہیے میں اپنے گھر کی بات کروں گا دوسرے بچے نے پی ایڈی ایم ٹیک کیا ہے بچے نے بھی ایم ای کیا ہو دوسرے بچے نے بھی گریجویشن کیا تو یہی برنگ ایشو ہے ہماری یہاں ویلی میں اسی کا سمادان ہونا چاہیے باقی چھوٹے چھوٹے مسائلے سڑک پانی بیجلی میں ویلی میں ہر جگہ گوما ہر جگہ تقریبا سڑکے بھی ٹھیک ہے پانی بھی چل رہا ہے بجلی بھی ہے لیکن جو برنگ ایشو ہے وہ آن ایم پلائے مٹے اسی کے طرف توجہ دینا چاہیے یہاں ایشو برنگ ایشو آپ کو لگتا ہے دوہزار انیس کے بعد سٹویشن جو سکیورٹی سٹویشن ہے وہ بہتر ہوئی ہیں اور اس وجہ سے لوگ جو ہے اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کے لیے اس بڑی سنکھیہ میں باہر آ رہے ہیں لیکن آپ اس وقت اس علاقے میں ہیں جو میرا یہ علاقہ ہے آبائی علاقہ ہے ویری ہم نے ہر وقت ووٹ ڈالے ہیں ابھی بھی آپ دے رکھنے لوگ کتنے قطاروں میں جمع ہیں ہم نے ہر وقت ڈالے ہم نے جمہوریت کو مضبوط ہوتے ہوئے دیکھا اور ہم نے خود جمہوریت کو یہاں پہ مضبوط کرتے ہوئے دیکھا ہے ابھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہاں پہ سیونٹی سیون سے ہمارا کانٹینیوسلی اسی گاؤں کا ایم ای رہا ہے تو انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا تو یہ ہمارے لئے صحبہ کی بات ہے لیکن بیٹا یہی جو برننگ ایشو ہے یہ این ایم پلائیمیٹ یہاں پہ برننگ ایشو ہے آپ کے ذہن میں کیا ایشوز ہے جو آپ ووٹ کریں گے میں ووٹ اس لئے کر رہا ہوں کہ یہاں ترقی ہو اور امن امان ہو یہاں ہمیں رات کو نکلنا نہیں پڑتا ہے اس لئے در رہتا ہے اس لئے ہم ووٹ کر رہے ہیں کہ کوئی در نہ رہے اس لئے یہ آگے جا کے ہمارا بات کرے آگے آیا ووٹ کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے ووٹ کیا ہوگا اس بار کیا مددہ ہے آپ کے ذہن میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ووٹنگ کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے عوام کے ذہن میں کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں جو وہ اپنے ووٹ سے حل کرنے چاہتے ہیں اپنے امیدوار کو چمتے ہیں بڑی خوشی ہوتے ہیں ان کو ہم نے ایک ممائندہ بھیج دیا ہے اپنی سیل سے ایک ممائندہ بھیج دیتی ہے جو ہمارے ایشو آگے چلا کر ان پر کوئی قدرگن کرے گا کوئی پرابلم ہوتا ہے بجلی کا ایشو ہوتا ہے بیروزگاری کا ایشو ہے یہاں پر جو سب سے بڑا ایشو ہے جو مکشمیر میں خاص کر ہمارے وادی میں جو ہماری وادی جو پچھلے کئی سالوں سے خراب حالات سے گزر رہے ہیں اور آج لگتا ہے کم اس کم حالات ٹھیک ہو رہے ہیں بہت حد تک حالات ٹھیک ہو رہے ہیں اور اسی لیے لوگ اپنے نمائندہ کو چن رہے ہیں ہمارا جو علاقہ ہے یہاں کا جو امیلے رہا ہے ہمیشہ ہمارے گاؤں کا ہی رہا ہے انہوں نے بہت سے کام اچھے کیا ہیں اور امید ہے ہم لوگوں کو امید ہے کہ آج سے یہ لوگ خاص کر جو نوجوان پلے لکھے نوجوان بیروزگار بیٹھیں ان کی طرف خاص توجہ دی جائے تاکہ یہ اپنا خود روزگار کما سکے اور یہی انتظار ہے ہم کو یہی خوشی ہے کہ لوگ جوگ در جوگ کتاروں میں اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بیروزگاری دور ہو جائے ہر گھر میں دو تین بچے لڑکیاں لڑکے پڑے لکھے بیروزگار پڑے ہیں روزگار کی تلاش میں ہیں گورنمنٹ زیادہ سنجیدہ نہیں ہے لیکن آج امید کرتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ یہ لوگ کامیاب ہو کر ان امپلائیمنٹ یوہ کی طرف توجہ دیں گے اور ہم لوگوں بس یہی ہمیں تھے ان سے آج چناؤ میں یوہوں کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے پانچ لاکھے قریب یوہ ہے جو آج کے دن اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے اور اس چناؤ میں اپنا ایک گہرا اثر ڈالیں گے ہم نے جس طرح سے پولٹیکل الیکشن کمپین پولٹیکل پارٹیز کی دیکھی تھی اس میں بھی یوہوں نے جو ہے اپنا رول کیا تھا بڑھ چڑھ کر وہ پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ جڑے ہیں اور جو ڈر اور خوب کا ماحول تھا وہ ختم ہوا ہے یہاں پر یوہ ووٹرز بھی ہمارے ساتھ ہے آپ بتا ہے عرفات جی یہ جو چناؤ ہو رہا ہے دس سال کے بعد ہو رہا ہے تو جو پاسٹ میں الیکشنز ہوتے تھے ڈر ہوتا تھا ارہر تال کی کال ہوتی تھی وہ سب ختم ہوا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یوہ ہیں جو ووٹرز ہیں وہ بلکل آج اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اور ریکارڈ بریکنگ جو ووٹنگ آج ہوگی دیکھیں جو لوگ ڈر فیلا رہے تھے وہ تو خود آج اس ڈیموکرٹک پرکریاک کا حصہ بن رہے ہیں یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے اس سے زیادہ خوشی کی بات جمعہ کشمیر کے شہطر کے لئے کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ یہاں پر لوگ کسی بھی ڈر خوف کے بغیر اپنی مرضی سے اپنے امیدوار کے حت میں ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کا ہمارے مہلاؤں کا ہمارے بزرگوں کا صبح سے ہی تانتہ بدا ہے اور سارے لوگ لائنوں میں صبح صویرے سات بجے سے ہی لگے اس سے پہلے ہی لگے تھے تو یہ ڈیموکرسی کا جو پروہ ہے بڑے سکھ اور خوشی کے ساتھ یہاں کے لوگ منا رہے ہیں اور یہ میں پرسنلی اپنے لئے اور اپنے جیسے بہت سارے لوگوں کے لئے ایک اچھیمنٹ مانتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بہت سال تک اس پہ بہت محنت کی یہاں کے لوگوں کو ڈیموکرسی کی پرمپرا اور اس کے اپنے جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہے اس کے لئے موبولائز کیا تو اس کے ریزلٹس آج ہمارے سامنے ہیں اور اس میں پولٹیکل پارٹیز نے جو اپنا رول ادا کیا کیمپیننگ میں کافی اچھی فیوریس کیمپیننگ رہی ہاں انسیڈنٹ فری رہی ایکسیڈنٹ فری رہی اور کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا یہ ہم سب کے لئے خوشی کی بات ہے آپ نے پہلی بار آج ووٹ کا استعمال کیا تو کیا مددے تھے جن کو لے کر آپ نے ووٹ کیا دیکھو سر مددے تو بہت سارے اگر ہم ڈسکر کرے تو لیکن مین جو مددہ ہے ہماری کشمیر کا that's unemployment and development یہ ساری چیزیں ہمیشہ کشمیر میں نظر انداز رہی ہیں اور جو elections بہت سارے بہت سارے بہت سارے رہے ہیں تو اس کے واجے سے لوگوں میں جو ہے they are excited to vote ان میں ایک excitement ہے کہ دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے but were with a good faith کہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ it will be a good in a good positive manner کہ جو بھی نئی پارٹی جو بھی آئے گی حسنا will be crowned as victorious انشاءاللہ they will do good for the society and for their people nothing else and انشاءاللہ آگے کے ٹائم میں were hoping so کہ جو بھی leaders وہ ہیں پھر لوگیں ان کے جانبیري پر hip hop راہے Willkeeper جو باقی سارے گورن میں کشمیر میں بنانیں گے quiero v جو بھی مطلب جن کا میندسٹ ایسا ہے کہ جو ووٹ نہ کرے they should look into it because not voting is like اگر آپ ووٹ نہیں کرو گی تو it will not be good for the society کیونکہ it will hinder the society in a bad positive manner and جو بھی فر it will be an issue it's polish politics اور جیسے کہ دیکھو we need bug free politics here bug free politics جیسے کہ corruption free کشمیر corruption free india جیسے کہ ہماری موڈی جی بتا رہے بتاتے ہیں so we are with the fact that we will support a leader who has got a clarity who has got clarity in his mindset and has got clarity for the people and his society and who works for the development of people and his society باکہ ہمارا یہی مدہ ہے that's why i am excited to vote for the first time تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سٹویشن میں چینج آئی ہے اس سے لوگوں کو ہمت مل رہے ہیں اور وہ باہر آ رہے ہیں ووٹ کر رہے ہیں بالکل جناب سٹویشن آج بہت اچھی ہے حالات بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے تبھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جوش خروش سے خاص کر یہاں کے نوجوان یوہ پیڈی جو ہیں وہ جوش خروش سے اس میں حصہ لے رہے ہیں اس الیکشن میں اپنا ووٹ کاشٹ کر رہے ہیں اور ہماری اپیل یہی رہے گی میں نے بھی اپنا ووٹ کاشٹ کیا میری بھی یہی اپیل ہے سب لوگوں سے جتنے بھی میرے پڑوسی ہیں جتنے بھی میرے ٹاؤن سے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ گھروں سے باہر نکلے اور اپنا ووٹ استعمال کرے اپنے ووٹ کا استعمال کرے کاشٹ کرے ڈیولپمنٹ کے لیے امن کے لیے نوجوانوں کی روزگار کے لیے چیلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دیکھیں گے کہ اس پولنگ بوت پر بھی ابھی بھی محل آئے ہیں اور پرش جو ہے یوہ خاص طور پر ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں سی آر پی اپ کے جوان جمہو کشمی پولیس کے جوان انہوں نے اس پورے اپولنگ سٹیشن کو سرکشت کیا ہے اور اسی طرح کی تصویریں پورے دیکشن کشمیر سے مل رہی ہیں جہاں پر لوگ لمبی لائنز میں ویٹ کر کے اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں دس سال بعد جمہو کشمیر میں ویدان سبا کے چناؤ ہو رہے ہیں دارہ تین سو ستر کے ہٹ آئے جانے کے بعد یہ پہلا چناؤ ہے اسیمبلی الیکشن ہے جس میں لوگ بڑچر کر حصہ رہے رہے ہیں لمبے سامنے سے لوگوں کو انتظار تھا کہ یہ الیکشن یہاں پر ہو جائے جو آج ہو رہا ہے اور تیس لاکھے قریب جو ووٹ ہے ووٹرز ہے وہ دو سو انیس جو امیدوار ہے ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے کیا مرمید شفیق کے ساتھ سوہیل